ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں بہت زیادہ پیارے پیارے سندر سندر پنچی رہتے تھے اسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اور اس کا حس میں اکاش بھی رہتا تھا ٹونی چڑیا ابھی انڈے دینے والی تھی اس لیے اکاش سے کہتی ہے کہ اکاش جی ہمیں اپنا نیو گھر بنانا چاہیے کیونکہ اب دھوپ بھی آ رہی ہے اور ہمارے گھونسلے پر دھوپ پڑے گی اس لیے ہمیں اچھے سے اور پیارا سا اکاش جی ہمیں اچھے سے اور پیارا سا دھوپ تو ہے ہمارا لیکن ہمیں اب گھر بنانا پڑے گا تاکہ ہم اس گھر میں جو ہے اپنے بچوں اور انڈے کو محفوظ کر کے رکھیں یہ برگت کا پیر بہت بڑا ہے ساری جنگل کے پنچی اسی پر اکاش پھر ٹونی کی بات مان لیتا ہے اور جنگل میں جاتا ہے اور لکنیا لے کر آتا ہے ٹونی اس کی ہلپ کرتی ہے ایک سندر سا اور پیارا سا گھر بنا لیتے ہیں اکاش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی جنگل میں پہاڑوں کے بیچ دو چیل رہتے تھے چیل کی بی بی کو بڑا دل تھا کہ وہ برگت کے پیر کو جا کر قبضہ کر لے اور اس پر اپنا گھر بنا لے اس لیے وہ اپنے شوہر چیل سے کہتی ہے دیکھو چیل جی مجھے اس برگت والے پیر پر ہی گھر چاہیے میں وہی پر ہی رہوں گی آپ ان سارے پنچیوں کو وہاں سے بھکال دیں میرے ساتھ چلے اور ان پر حملہ کرتے ہیں پھر ہم اس کو چھتھی چھوڑ کر آئیں گے جیسے ہی وہ پڑھیں گے بودھ پیر کا جو ایسے ہی چیل اپنی بیگم کی بات مال لیتا ہے اور جا کر ان اسی برگت کے پیر پر حملہ کر دیتا ہے اور سب کے گھوصلے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں دونوں ایسے ہی وہ چھتھی چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر جنگل کے سارے پنچی جب بوجن لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوصلے وغیرہ تو سب ٹوٹے پڑے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پیٹونی چیلیا کہتی ہے دیکھو پنچیوں تم لوگ بلکل پریشان مت ہو اکاش جی آپ جو ہیں سارے جنگل کے پنچیوں کا کھیا رکھیں میں اور بول بول جاتے ہیں اور چھیل سے بات کر کے آتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے گھوصلے کیوں برباد کیے ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے ہمارے سارے کے سارے گھوصلے توڑ پھوڑ دیئے ہیں اتنی مشکل سے ہم نے گھر بنایا تھا کتنی محنت سے کیا تھا یہ سب لیکن ان لوگوں نے ہمارے سارے گھوصلے توڑ دیئے ایسے ہی اکاش پھر سارے جنگل کے پنچیوں کو کہتا ہے اور ادھر بل بل اور ٹونی چیلیاں چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھو دیکھو چین تم نے ہمارا گھرشر کیوں توڑا ہم نے تم لوگوں کو کیا بگاڑا جو تم لوگوں نے ہمیں اتنی بڑی تزا دی کیا کیا تھا ہم نے بتاؤ ہمیں ہم نے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہا پھر کیوں ہمارے گھوصلے توڑ دیئے چپ کرے چیلیاں زیادہ بکواس مت اگر سننے کی عادی نہیں ہو وہ برگت کا پیر مجھے پسند آ گیا ہے اور اب سے ہم بہی رہیں گے آپ ہی سمجھائیں اس کو پھر چیل کا شہر اسے کہتا ہے اور ٹونی کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے وہ برگت کا پیر نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے ٹونی پھر اسے کہتی ہے کہ ٹونی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور بلبل سے کہتی ہے دیکھو بلبل مجھے ایک پلان آیا ہے تم سارے جھنگل کے پنچیوں کو کہو جیسا میں کہتی ہوں وہ ویسا ویسا کرتا رہیں پھر ہمیں جو ہیں اپنے سارا کچھ پاپس مل جائے گا نہیں تو یہ چیل ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ہمیں ابھی دماغ سے کام لینا ہوگا پھر بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے اور جھنگل کے سارے پنچیوں کو سمجھاتی ہے سارے جھنگل کے پنچے بلبل کی بات سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہم بھی ٹونی کا ضرور ساتھ دیں گے اور بھربوس ہمیں ٹونی پر بلکل بھروسہ ہے وہ جو بھی ہمارے لیے کرے گی بہتر ہی کرے گی ٹونی ادھر آتی ہے اور سب کے گھونسلوں میں کیل لگا دیتی ہے جب وہ چیل آتے ہیں اور چیل کی بیگم اے گھونسل اے یہ کیا بنا لگ گئی یہ کیا لگا دیا ہے ان پنچیوں نے میرا تو پاؤں زخمی ہو گیا ارے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میرا تو پاؤں زخمی ہو گیا جی جلدی چلو جی جی سنتے ہیں آپ کہاں ہیں یہ پنچی بہت خطرناک ہے ہم میں نے یہاں گھوصلہ نہیں بنانا وہی وہی سہرا ہی اچھا ہے میرے لیے وہی رہوں گی چلو بھاگو یہاں سے یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ مر جائیں یہ ایترہ ترد ہو رہا ہے مجھے تو پیچی دم دبا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اوہ دردہ ٹونی چلیا پھر آتی ہے سارے جنگر کے پنچی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹونی کی وجہ سے ان کا اپنا گھر مل گیا اور ان لوگوں نے ٹونی کا بلکل خیار رکھتے ہیں اور ایسے ہی ان کا سب کا گھر انہیں مل جاتا ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو سبسکرائب کرو کیونکہ محنت کا پھلتے ضرور ملتا ہے علاقی